موسیقی اوپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا یہ حال ہے یہ ڈکنچور کہہ رہے حرام کھانے والا حرام خور ہوتا ہے حرام کھاتے ہیں یہ لوگ حرام کھا کے یہاں بیٹھے حرام خور ہے ان سے پوچھو یہ کہہ رہے کہ سی ایم سے ایک گھنٹے پر ایک گھنٹے کے نوٹس پر ہم فلا کام کرا دے ایک لاکھ ارسٹھ ہزار گندم چوری ہوئی ہے ان کے سرکاری گودام سے سات عرب کی لاغت کا وقت تھا کہا گیا وہ ان کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے کرا گئی وہ شگر ملے جو بند کر آئی ہیں انہوں نے شگر کی مصنوعی مہنگائی ان کی وجہ سے ہوئی ہے کراچی میں چودہ ہزار موبائل فون چھینے گئے چون لوگوں کو مارا گیا دو ہزار سے زیادہ گاڑیاں اور بائٹس چھینی گئی وہاں پہ کچھے میں ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کو پنجاب کے ڈاکو یاد آتے وہاں سن میں کچھے میں ڈاکو ہے وہ یاد نہیں آتے ان کو یہ کہتے کہ ایک گھنٹے کے نوٹس میں سی ایم فلا کر دے گا اور جاؤ گجر نالے کے لیے جو کمپنسیشن کے وفاق نے پیسے دیئے وہ تو لوگوں کو دو جا کے وہ تو پنچاؤ لوگوں کو کچھڑا اٹھایا نہیں جا رہا اور یہاں بڑی بڑی ہاکتے وہاں پہ گھٹر اُبر رہے ہیں وفاقی حکومت آپ تصور کرے پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں وفاقی حکومت گھٹر کے ڈکن سے لے کے سیوریس سے لے کے گلیاں پکی کروا رہا ہے کہاں ہیں یہ لوگ گیارہ بارہ سال میں بسے نہیں دے سکے وفاقی حکومت نے وہاں پر بسے دی گرین لائن پروجیکٹ شروع کیا وہاں ان سے ریسکیو سروس نہیں چلائی جاری تھی وہاں فائر ٹینڈر وزیراعظم نے دی ہے کس شہر میں ہوا ایسا کہ وفاقی حکومت وہاں کام کر رہی ہے میں مارٹن کوارٹرز نہیں بھولوں گا جہاں پر چالیس سالہ لیز دی وفاقی حکومت ہے انہوں نے ساٹھ ہزار گیر قانونی بلڈنگز کامیر کروائی ان کے اداروں نے اسی لئے آج چیف جسٹس وہاں سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں کیسے کریں اور چیف جسٹس آپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جہاں وہ امارتوں کو گرا رہے وہاں ان کا بھی تو نوٹس لے جن کے منسٹرز کے اداروں نے اپروول دی جن کے ایس بی سی اے کے ڈی جی سے لے کے ایک سین تک ملوث تھے لٹکے ہیں ان کو بھی ان کو بھی بم سے اڑا ہے ان کا کوئی نہیں پوچھ رہا یہاں پہ یہ حکومت وڈیرہ شاہی کی بنیاد پہ کھڑی ہے سن میں ان کے وڈیرے یا ایمن ایم پی ایس بن کے آتے وہاں اپنے علاقوں میں ریاست بنائی ہوئے ان کو زمینیں ملی ان زمینوں پر ریاست قائم کی ہے پولیس ان کی وہاں پہ ڈی سی انتظامیہ ان کی تھانہ کچھری کی سیاست کرتے نازم جوکیوں کا واقعہ ہوا ملیر میں میمن گوٹ میں فارم ہاؤس میں بلا کر قتل کیا گیا میں کہتا ہوں کہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمن یا جو ادھر ہمارے بلاول صاحب کدھر ہے کیوں نہیں نوٹس لیا گیا اس کا کیوں آج ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمیں پولیس پر اعتبار نہیں ہے آج بھی ان کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے یہ وڈیرہ شاہی کی بنیاد پر ان کی حکومت قائم ہے وہاں میں ایک چیز بتاؤں ینہوں نے ابھی ذکر کیا کہ آگ لگائی گئی تھی جب آگ لگائی گئی تھی بلدیا میں تو لندن میں بیٹا وہ شخص آپ کا اتحادی تھا آپ کا سی ایم تھا اس وقت آپ کا ہوم سیکری تھا کیا کیا کونسا نوٹس لیا وہ وہ لوگ جب سو سو قتل کر رہے تھے آپ کی حکومت تیوہ پر کس کے خلاف ایکشن ہوا تو یہ پندرہ سالہ حکومت کر کے یا جو جمہوریت کے بڑے بڑے پارے پڑھاتے ہمیں وہاں سندھ اسیملی میں سپیکر صاحب اپوزیشن بول نہیں سکتے ہم اپوزیشن میں وہاں پر وہاں کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا تو سپیکر مانتا ہی نہیں وہ کہتا نہیں اتنی گنتی نہیں اتنی ہے بدماشی کرتے ہیں وہاں ان کے سپیکر سے لے کے سی ایم سے لے کے منسٹرز اور پولیس کو انہوں نے وہاں کمپلیٹ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سے ناظم جو کیوں کہ قاتل تو نہیں پکڑے جاتے ایم این اے کو ایک دن میں دو بار گرفتار کرتے ہیں لوگ صرف قصور کیا احتجاج قصور تھا یا جمہوریت کے پارے نہ پڑھائیں ہمیں جائے سندھ کو ٹھیک کریں کراچی کو ٹھیک کریں سندھ کے کچھے کے ڈاکوں کو پکڑیں پھر بات کرے کارکردگی پہ سی ایم کی یہاں مثالیں دے رہے ہیں ہمیں وہ بیڑا خرک کر دی ہے سندھ کا یا سی ایم کو کہہ رہے ہیں ایک گھنٹے پہ وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا تو آخر میں میں پھر سے کیا ہوں کہ یا جب بات کیا کریں تو کچھ سف سلسلائے کریں بتائے کریں پندرہ سال میں یہ کیا ہے ادھر ہسپتالوں میں اسکولوں کو گائے بکری بیسوں کا بارہ بنا دیئے وہاں پر پانچ ہزار سکول بند کرنے پڑ گئے سندھ میں کہ عمارت میں ڈیکلئر کر دی کہ کسی بھی وہ گر سکتی ہے بیس ہزار سے زائد وہ اسکول ہے جن کی باؤنڈری وال نہیں پلئر یعنی واش روم نہیں وہاں پر سارے سیاسی اپنے کارکنان کو ٹیچر ملازمین گوست ملازمین وہاں بھرتی کیا ہوئے ساری سیاست ان کی اسی بنیاد پر کسی کو فلا میکمہ میں بھرتی کر دو کسی کو فلا میکمہ میں بھرتی کر دو اور پھر آپ کو کیا اٹھٹ ملے گا کیا کارکردگی ملے گی تو یہاں کہنا آسان ہے پہلے کر کے دکھاؤ پھر باتیں کریں آپے شکریہ جی شاید آختر علی صاحب